لاہور موسیل نقوی کا پاسپورٹ آفیس گارڈن ٹاؤن کا دورہ رشوت کی شکایتوں پر ڈائریکٹر تبدیل وزیر داخلہ کے دورہ کے موقع پر پاسپورٹ آفیس میں موجود شہریوں نے موسیل نقوی کو پاسپورٹ بنوانے کے لیے ایجنٹ مافیا کو رقم دینے کی ثبوت دیکھائے شہریوں نے وزیر داخلہ کو بتایا کہ پاسپورٹ آفیس کی دیوار پر بھی پیسے مانگتی ہیں اور پیسے دیں تو پاسپورٹ کو پیئے لگ جاتے ہیں گارڈ سے لے کر ہر کوئی پیسے مانگتا ہے اس پر وزیر داخلہ موسیل نقوی نے ڈائریکٹر پاسپورٹ آفیس سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے وزیر داخلہ نے ہر کوئی ایجنٹ اور عملے کی جانب سے پیسے لینے کی شکایت کر رہا ہے موسیل نقوی نے ڈائریکٹر اور اسسسٹنٹ ڈائریکٹر سے سوالات کیے جس کے دونوں افسران جواب نہ دے سکے وزیر داخلہ نے کہا کہ یہاں تو سب کچھ کھلے عام چل رہا ہے اور عملے کی ملی بھگت کے بغیر پیسے لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شہریوں کو سہولت دینا ہماری ذمہ داری ہے آڈیو لیگ کیس جسٹس بابر ستار کو کیس سے علق کرنے کی تین اداروں کی درخواستوں پر جرمان آئیت پیمرا پی ٹی اے ایف آئی اے اور آئی بی نے آڈیو لیگ کیس میں جسٹس بابر ستار کی علاہتگی کے لیے عدالت میں متفرق درخواستے دائر کی تھی اسلامباد آئی کورٹ میں آڈیو لیگ سے متعلق بشرا بی بی اور سابق چیف جسٹس کے بیٹے نجمل ساکب کی درخواستوں میں سمات ہوئی جس سیلسلے میں اٹارنی جنرل عثمان منصور عدالت میں پیش ہوئے دورانے سمات جسٹس بابر ستار نے کہا کہ پہلے تو متفرق درخواستیں تیہ ہوں گی کس نے درخواستیں فائل کی ہیں ان کا فیصلہ کرنا ہے اس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ آئی بی ایف آئی اے اور بی ٹی اے نے یہ درخواستیں دائر کی ہیں عدالت نے کہا کہ آئی بی ایف آئی اے اور بی ٹی اے سنجید آئی داری ہیں ان کی درخواستیں سن کر فیصلہ کیا جائے گا کہ کس نے ان کو درخواست دائر کرنے کے اتھاریٹی دی ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اکبال نے عدالت کو بتایا کہ دی جی ایف آئی اے نے اسیسٹن ڈیریکٹر کو اتھاریٹی دی ہے عدالت نے سمات کے اقتدام پر پی ٹی اے ایف آئی اور پیمرہ کی درخواستوں پر بھی پانچ پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ کرنے کی درخواست سے خارج کر دی پنجاب حکومت کا کسانوں سے گندم نہ خریدنے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج درخواست فرہت منظور چانڈ یو ایڈوگیٹ نے دائر کی جس میں چیف سیکیٹری پنجاب سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ حکومت کسانوں سے گندم سرکاری قیمت پر خریدنے کی بابند ہے اور انتالیس سو روپے فیمن گندم خریداری کے لیے پالیسی جاری کی گئی تھی حکومت نے بائیس اپریل سے کسانوں سے گندم خریداری شروع کرنا تھی لیکن حکومت نے اپنی پالیسی کے مطابق کسانوں سے گندم خریداری شروع نہیں کی درخواست گزار کے مطابق بارشوں کی وجہ سے کسان سستے داموں گندم مافیا کے فروپ کرنے پر مجبور ہیں سرکاری قیمت پر گندم خریداری نہ کرنے کسانوں کے بنیادی حقوق پامال کیے جا رہی ہیں اس ادا کی گئی ہے کہ عدالت حکومت کو کسانوں سے گندم خریداری کا حکم دے اور گندم مافیا کے خلاف کاروائی کے حکمات چاری کرے پاکستان کے لیے ایک اشارہ ایک ارب ڈالر کی قسط کی منظوری آج دیے جانے کا امکان وزارت خزانہ ذرائقی مطابق آئی ایم ایف اگزیکٹیو بورڈ کے اجلاس آج ہوگا جس میں پاکستان کے لیے ایک اشارہ ایک ارب ڈالر کیسٹ کی منظوری متوقع ہے اگزیکٹیو بورڈ کے اجلاس میں پاکستان کا کیس منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا منظوری کے بعد سٹینڈ بائی ارنجمنٹ معاہدہ کے تحت پاکستان کو تیسری اور آخری کیسٹ محصول ہوگی سٹینڈ بھائی آرنجمنٹ معاہدہ کے تیت پاکستان آئیم ایف سے 1.9 ارب ڈالر مصول کر چکا ہے جبکہ معاہدے میں رہتے ہوئے پاکستان آئیم ایف کے ساتھ تیشدہ اہدا پر عمل درامت کیا ہے آئیم ایف کے ساتھ نئے کرس پروگرام کے لیے معاشرین کے مذاقرات آئندہ مانک ہوں گے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق نئے کرس پروگرام کے تیت مذاقرات کے لیے آئیم ایف واف مائی میں پاکستان آئے گا